دیکھ یہ دیش کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو نفرت کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر آج بھی اسے پردیسی ساتھ کے جیسے لوگ شیخ افوان کی فیملی کے جیسے لوگ ہیں جو بھائچہ رہے ہیں اکتہ اکڑتہ کے ساتھ کے پارٹرشپ کے اندر ایمانداری سے ایک دوسرے بھروسہ کر کے کاروار شروع کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اکتہ کی پیغام بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کا بشواس ہے اسے اسپا کا نام دلوک رکھا گیا ہے دلوک بولے تو سامنے دیکھو جیسے آپ دیکھیں خوبصورت دیکھنا چاہیے تو اس طریقے کا نام انہوں نے بہت اچھا رہا ہے کہ دلوک میں اسے اسپا تو یہاں پر نوجانوں سے بھی گزارش ہے کہ نوجان بچوں کو اپر ان کی خدمت کا موقع دو اور ان کے کاروبار کو ترقی بڑھنے میں سب نے مدد کرنے سے بہت بڑی بات ہے یہ وارڈ نمبر فوریسیس ناپورہ میں سلوم دلوک چالو ہوا ہے مجھے خوشی کی بات ہے اور سب سے بڑی بات دیئی ہے دیکھنے کو ملی کہ ایک ہندو بھائی اور ایک مسلمان بھائی جو پیغام یہ بچوں نے دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آج نفت کے دور میں ہندو مسلمان جو لوگ کر رہے ہیں آج یہ بچے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں مجھے لیے بہت خوشی کی بات ہے مہنگائی کے دور میں بچے جو کر رہے ہیں اور آج کل بچے پیسے کو نہیں دیکھتے جو بھی شوکن بچے رہے ہیں کٹنگ ڈاڑی بنانے والے آج دیکھا جائے دور بہت آگے سڑ رہا ہے تو پیسے کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہاں چا یہاں دالنا لہا لکانی یاو آنی یہاں چا کڑھون اپنی سیوا مجھے اپنی پرتیمہ سوچھ کروں گے جاں بھائی لہا ماننا بھر مانسا چی پرتیمہ کھارا ہو تھے یہاں چاہی داری کٹنگ واردتے رنگ کارا پڑتو آشا بھائی لہا اپنی پرتیمہ سوچھ کریں چاہ سوچھ کریں چاہ سو تو یہاں دونی تورناکڑ یاو فکتہ زیادہ زیادہ بنانتی اتیج کرتو موسیقی 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 دیکھئے یہ نوجوان بچے جس کے اندر خاص طور سے اکشہ پردیسی اور شیخ افان یہ دو نوجوان بچے مل کے اس کام کو شروع کیے اور یہ بڑی اچھی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان بچوں کے اندر ایک کاروبار کا ایک بزنس کے تعلق سے ایک جو ذوق بڑھ رہا ہے ایک جو شوق بڑھ رہا ہے اور یہ جو دائرہ بھی بزنس کا اور کاروبار کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ تمام نوجوان اس کے اندر حصہ لے کر اپنی حق تو حلل کی روزی روٹی کما سکتے ہیں وہ کارنامہ عظیمیہ دینے جا رہے ہیں آج کا دور آپ نے دیکھاؤں گا کہ آج کوئی حکومت رو کتنی بڑی بڑی دعویر باتیں کر لے ہو لیکن وہ نوجوانوں کو نوکریہ دے نہیں سکتے ان کو خص دے نہیں سکتے ان کو روزگار سے لگا نہیں سکتے تو نوجوان اپنی جدو جہد کر کے اپنی کوشش کر کے موقع روزی کے حلال روزی کے تلاش کر رہے ہیں یہ آنے والے معاشرے کے لئے بہت اچھی بات ہے اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ اکشہ پردیسی اور ہمارے یہ شیخ افان تو افان کے والد اور اکشہ کے والد یہ بھی ساتھ ساتھ کاروار کرتے چلے آتے تھے ادھے کے دیش کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو نفرت کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر آج بھی اسے پردیسی ساتھ کے جیسے لوگ شیخ افان کی فیملی کے جیسے لوگ ہیں جو بھائی چارہ اکتہ اکتہ کے ساتھ میں پارٹرشپ کے اندر ایمان داری سے ایک دوسرے بھروسہ کر کے کاروار شروع کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اکتہ کی پیغام بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کا بشواس ہے ان کا ایک دوسرے پر بھروسہ ہے جو آج تک خائم ہے سر میں نے ایک بات کو لوٹس میں لیا ہو کہ آورانگو بھان شہر میں چیک کوئی اٹھکاٹر ہوتا ہے تو خاتر پہ جرید صاحب کے بات یہ دو چہرے ایک آپ اور یہ یہ زیادہ اٹھکاٹر کر بھی نظر آتے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کی چاہت ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دعوتوں کے پر برابر ہم پہنچتے ہیں ان کے بلاوے پہ ہم آتے ہیں تو لوگ ہم کو مان سمبان دیتے ہیں اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ آپ نے جو بات کری نا کہ انتہ سب کے بعد ہم دو چہروں کو بلاتے ہیں ناصر صدیقی صاحب کو بلاتے ہیں کئی اس تمنا کے اندر لوگ بوڑے ہیں وہ کوئی ہاتھ میں خیشی بھی نہیں دیتا ہوں لیکن یہ ہمارے لئے بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم امانداری سے زبین پر کام کرتے ہیں لوگوں کے آڑی حرچن دور کرنے کا کام کرتے ہیں اور سارے سماجوں کو اپنا ایک بھائیچارے کا پیغام دیتے ہیں اسی کی سب سے بڑی مثال یہ ہی جیسے آپ کا سوال ہے کہ آپ دونوں کے چہرے دکھائے دیتے ہیں تو یہ لوگ ہم کو مان سمبان دیتے ہیں ہماری حضر افضائی کرتے ہیں یہ لوگوں کا بہت بڑا دل ہے اور لوگوں کا بہت بہت شکریہ سارے سوال یہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں آپ نے آسف 20-40 سال پہ چلے جائے نائی سماس کہا جاتا تھا راستوں کنارے بیٹھ کے مطلب یہ کاروبار کیا سکتے تھے آج بڑے سٹڈا تریکس کاروبار کر رہے ہیں کہ سکتے ہیں کہ اچھی دن آگئے دیش کے اندر دیکھئے اپنے پاس میں شہر کے اندر آپ نے پہلے دیکھیں گے ڈامر کے روڈ رہتے تھے اب آپ نے دیکھوں ترخی ہوگی تو اگر ان لوگوں نے ترخی کر لیا اور مارڈن زند کے طرف چلے گیا تو کیا برا ہے اس میں دیکھو ترخی اور پرگتی کے طرف سب نے جانا چاہیے اور سوچ کبھی بھی ترخی اور بلندی کی سکنا چاہیے گھٹیا نہیں سوچ گھٹیا سوچ اور دخیا نہیں سوچ یہ کسی نے رکھنا نہیں چاہتے یہ نوجہانوں کے اچھے بڑی امن اور بڑی اڑان بھرنا چاہتے تو ہماری سب کی ذمہلاری بند ہے کہ ایسے نوجہانوں کو پورا پورا پتاؤن کریں ان کو پوری مدد کریں تو دیکھئے جیسے اسپا کا نام دلوک رکھا گیا ہے دلوک بولے تو سامنے دیکھو جیسے آپ دیکھیں خوبصورت دیکھنا چاہیے تو اس طریقے کا نام انہوں نے بہت اچھا رہا ہے کہ دلوک میں ان سے اسپا تو یہاں پر نوجہانوں سے پر ایک ازارش ہے کہ نوجہان بچے کو بھی پر ان کی خدمت کا موقع دھوں اور ان کے کاروبار کو ترقی بندے میں سب نے مدد کرنے سے یہ بہت بڑی بات ہے یہ وارڈ نمبر فوری سیس نوپورا میں یہ سلو مداللک سالو ہوا ہے مجھے بہت خوشی کی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہی ایک دیکھنے کو ملی کہ ایک ہندو بھائی اور ایک مسلمان بھائی کہ جو پیغام یہ بچوں نے دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آج نقصت کے دور میں ہندو مسلمان جو لوگ کر رہے ہیں آج یہ بچے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں میں یہ بہت خوشی کی بات ہے الحمدلہ ان کا کاروبار ایسا ہی چل کے رہے ہیں جہاں دا لکس مین سالون ہے اسپا جو مہین جنرل اسٹور کے بازو میں میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کا پیدا اٹھائیے اور جہاں لکس اسپا کے جو اونر ہیں دونوں بچے میں انہیں اپنے دل سے مبارک بات دیتا ہوں صاحب آپ اس بات کے نگر سبق ہے تم گزارش اپیل کریں گے آپ دیکھیں آپ ادھر دیکھیں جو لگایا انہوں نے سب ڈسکارڈ گئی آج کے دور میں بچے جو کر رہے ہیں اور آج کل بچے پیسے کو نہیں دیکھتے جو بھی شوکنگ بچے رہتے کٹنگ ڈاڑی بنانے والے آج دیکھا جائے دور بہت آگے چاڑ رہا ہے تو پیسے کے کوئی اس میں وہ نہیں ہے اب وہ ان کا میلو کارٹ ریڈی ہے وہاں سب لکھا ہوا ہے تو اس کا فائدہ زیادہ زیادہ لوگوں نے مدانہ چاہیے یہ آورنگ آباد شہر میں میرا نام آج ہے دپک سینگ پردیشی ہے میں پرابٹر پیٹن کا رہنے والوں میرے بہت سارے بیزنس ہے لیکن یہ بیزنس میرے دونوں بچے آفان اور آکشے بس ان کے دونوں کے بھوننے کے اوپر میں نے بیزنس شروع کیا ہے جیسے کہ ہمارے صاحب اور بھائی صاحب دونوں آئے اور ہمارے دکان مالک جو ہے وہ اتنے اچھی ہے ہر چیز کو کوپریٹ کرنا یہ کرنا اور تمام جانتوں کو یہی گزاری شہر ہے کہ آپ اپنی دکان سوچ کر اور بھائی صاحب نے جو گھٹن کیے اور جیسے کہ آپ بولے کہ ہمارے صاحب اور جو بھی خزبار صاحب ان کے نظر شہر ساب اوپر والے نے ہمارے صاحب کو بہت ہر چیزوں سے نواز آہ بس ان کے آشرواز سے دونوں نواز بس انہیں بہت بہت شکریہ آج دا لک یا مینز پارلر چا سلون چا او دو گاٹن یا ٹھیکانی دالا ایک افان آنی دوسرا اکشے یا دون ترونان یا ٹھیکانی ایک مینز سلون چا آنی سپاچ پارلر یا ٹھیکانی اوگیڑھلے می یا آمچہ دونی میترال ہاردیک شبے چھے دے تو آنی یا چا یا دالنا لکانی آو آنی یا چا اکڑون اپلی شیو مانجھے اپلی پرتیمہ سوچھے کروں گے جا ملنہ برمانس چی پرتیمہ کھارا بھو داڑی کٹین وڑتے رنگ کالا پڑتو آش اپلی پرتیمہ سوچھے کریں چا سل تا یا دونی ترونہ کڑے آنی اپلی جی کا پنیمی پرامانی اپلی سویدہ اپلو اپلو کروں گے تو تیا پدھتی نی آپ ملتے 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 بکھاتے ہیں آنے سامنے کانگریز بھی ساتھ ساتھ چلیں اب میرا ایسا ارادہ ہے کہ تم نے یہ سلون کے بیچ میں میری ملنے پا دی نہیں نہیں آپ کانگریز کبھی ملنے کو تیار اس کی چندہ مت کرو ہمارے سو چیچار کے کوئی بھی لوگ ہمارے ساتھ میں آنے کو تیار ہے ہم ان کو ساتھ میں لیں ساتھ ہمار ہمار cry ڈیو 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 ہوا ہے اور یہ سمجھ سکتے دکان ہے اس طرح سے کٹنگ ہوں گی نوجوان کو شوخیر ہوتے پی بتائیں گے آپ کیا آپ کو دکان کے خاص بات کیا رہنگی ہے اپنے پاس میں سٹائل ہوجائیں گی اور سٹیٹننگ بھی یہ وہ سب سب پوری فائسلیٹیز ہیں سب بھی ریزنیبل رہنگ مجھے ہوگی ہے دکان کا ٹیمک ہے کب سے کب سے کھڑا رہے گا سبب آٹھ دکان کا ٹیمک ہے جنسی چوڑا ہے جنسی روڈ رمناس پورا موسیقی 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 موسیقی